دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دو تصویر دکھا رہا ہوں اور بہت ہی خاص ویڈیو ہے اس کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں حالانکہ دوستو میں آپ کو بارہ ہزار سے زیادہ ویڈیو اب تک بنا کر دکھا چکا ہوں لیکن آج بہت ہی خاص ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو میں ہوں آپ کا اپنا ارشد بیشرو پترکار اور جس گھر میں میرا زنم ہوا تھا اس گھر کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں دراصل اس تصویر کو دیکھ کر دو چیزیں آپ کی دماغ میں آئیں گی پہلی بات تو یہ کہ آج سے پچاس سال پہلے کے مکان کس طرح ہوا کرتے تھے جو بڑے بڑے دھنوان لوگ تھے ان کے مکان بھی اسی طریقے سے بنایا جاتے تھے موٹی موٹی دیواریں اور چھت جب ڈلتی تھی تو لکڑی کی اس میں یعنی گاٹر ہوتی تھی انہیں برگا کہتے تھے لیکن آج جس گھر میں میری ماں نے مجھے زنم دیا میں اس گھر کو آپ کو دکھا رہا ہوں حالانکہ یہ گھر چھنڑ میں تبدیل ہے یہاں کوئی رہتا نہیں ہے لیکن آج سے پچیس تیس سال پہلے ہم اسی گھر میں رہا کرتے تھے لیکن دوستو اب میں آپ کو اس گھر کی ایک ایک چیز دکھا رہا ہوں جو یوں ہی اس گھر میں پڑی ہوئی ہیں ویسے دوستو اس گھر کی جو زمین ہے وہ کافی بڑی ہے لیکن میں صرف اس کمرے کا اندر کا نظرہ آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ ہم آج بھی یاد ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس ہی کمرے کے اندر بچپن میں رہا کرتے تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی دعا سے اتنا زیادہ بڑھایا ہے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو اپنے تمام نئے مکانوں کے نظارے بھی ضرور دکھا ہوں یہ کسان کے گھر زنمہ تھا میرے پتا جی کسان ہیں اور میرے دادا جی دیس کے ایک سچے سپائی تھے وہ ملٹری کے زبان تھے لیکن دوستو اب یہ جو کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے اس طرح کے مکان ہوا کرتے تھے آپ کو بتا دوں جس زمانے میں یہ مکان پکے تھے آج سے پچاس سال پہلے دوستو اس زمانے میں بہت کم لوگوں کے مکان پکے ہوا کرتے تھے گاؤں کے اندر چند لوگوں کے مکان ایسے ہوا کرتے تھے جیسا یہ کمرہ آپ کو دکھا رہا ہوں آج کے حساب سے آپ کو یہ چھنڑ لگے گا لیکن اس زمانے کے حساب سے یہ کمرہ جو تھا یہ بہت وی آئی پی کمروں میں آتا تھا اس لئے دوستو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہر چیز سمیہ کے ساتھ بدل جاتی ہے ہر ایک چیز کا دور آتا ہے ہمارا ظلم اس گھر میں ہوا لیکن ہم نے کبھی اس گھر کے بارے میں نہیں سوچا کہ اس گھر کی مرمت کی جائے لیکن ہاں آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ اب میں نے اس زمین کو مندرسہ کے لیے بول دیا ہے اس زمین کے اندر اسکول اور مندرسہ بننے والا ہے وہ بھی غریب لڑکیوں کے لیے غریب بہنوں کے لیے جو فری میں اس مندر سے اس اسکول میں سکچہ پرابط کریں گی تو کچھ لوگوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ ڈانس کلب بناتے ہیں کچھ اسٹوڈیو بناتے ہیں کچھ پانی کا کنڈا یعنی شیون پول بناتے ہیں لیکن میرا آئیڈیا میری سوچ آپ کو کیسی لگی میرا آئیڈیا میری سوچ یہ ہے کہ میں اپنی اس زمین کو غریب لاچار بہنوں کے لیے بچیوں کے لیے بول چکا ہوں اور بہت زلد ہی دونوں جہان کی سکچہ بچیاں یہاں سے پرابط کریں گی موسیقی